ہیلو فرینڈز کیسے ہوں؟ آشکراتا ہوں آپ سب بہت بڑیا ہوں گے دوستو آج کی جو ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ دوستو لس ڈی ویکسن ہے اس کے بارے میں لے کے آئے ہیں دوستو کافی مادیوں کے دروس سے آپ کو اب تک پتہ لگ چکا ہوگا جو پشوں کے اندر لس ڈی ڈیزیز آتے ہیں یا پشوں کو جو چیچک روک ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا پشوں کے جاتر جو گائیں ہیں بیل ہے ان کے شریر کے اوپر ایک فلو فلے بن جاتے ہیں اور بار میں فوٹ گئے ان کے سے موال نکلتا ہے جو بھی کافی دیکھنے کے اندر بھی بری ہوتے ہیں اور پشوں کے لیے کافی پیرہ دائک ہوتے ہیں دوستو اس کے لیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو دیپارٹمنٹ ہے منیسٹری آف فیشریز اینیمل ہیلس بینٹری اینڈ ڈائری کی جو طرف سے ہے ایک ویکسن ریکومنٹ کی گئی ہے جو ہے دوستو گوڑ پوکس ویکسن دوستو جو گوڑ پوکس ویکسن ہے وہ بیسکلی بھگریوں کے اندر جو چیچک روگ آتا ہے اس کے لیے پریوں کی جاتی ہے دوستو اسی ویکسن کو اب سرکار کی طرف سے پشوں کے اندر بھی پریوں کنے کے لیے کہا گیا ہے دوستو جیسے کی سائنٹس کی طرح ریسرچ کئی گئی ہے اور جو بتایا گیا ہے کہ LSD وائرس ہے لمپی سکین ڈیزیز وائرس ہے جو کی ایک پوکس وائرس کی جنریشن کا ہی ہے اور اس کے اوپر جو گوڑ پوکس ویکسن ہے وہ کافی حد تک کارگر ہوتی ہے دوستو اب ہم بات کریں گے کہ گوڑ پوکس ویکسن کیا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو جو گوڑ پوکس ویکسن جس کو آپ میرے ہاتھ کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو کافی کمجور جو سٹرین ہے جو اترکاشی سٹرین ہے وہ وائرس کا یوز کیا گیا ہے دوستو جیسے ہی ہم اس کو پشوں کی بوڑی کے اندر انجیکٹ کریں گے کہ دوستو یہ اپنا جو وائرس ہے کام کرنا سٹارٹ کر جائے گا دوستو یہ جو وائرس ہے کافی کمجور وائرس ہے اور اس سے پشوں کو کسی پرکا کے کوئی بھی ہانے نہیں ہوگی لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ مرے گا جو پشوں کی بوڑی ہے اس کے اندر نیچرل انٹی بوڑی بننا سٹارٹ ہو جائے گا اور نیکس ٹائم جب بھی پشوں کے یہ بیماری کے یہ روگ آئے گا تو دوستو جو پشوں ہے وہ نیچرلی اپنے آپ ان کے اندر ایمیونٹی پیدا ہوگی اور پشوں اپنے آپے ہی جو وائرس ہے اسے لڑ پائے گا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے اس کے بارے میں دوستو جو گوڑ پوکس ویکسین ہے یا لس ڈی ویکسین ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ چار مہینے سے جو اوپر پشوں ہے اس کے لئے 3 ایمیل ڈوز ریکومینڈڈ ہے اگر بھکریوں کے اندر اس کا جو ڈوز ہے وہ ایک ایمیل کی ڈوز بنتی ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو میں کچھ سپیچل کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گا کوئی بھی پرینٹ پشوں ہے اس کو ابھی تک بھی کمپنی کی طرف سے یا گورنمنٹ آف ہنڈیا کی طرف سے اس کو ریکومینڈ نہیں کیا گیا ہے تو آپ اگر آپ کا پشوں پرینٹ ہے تو پلیز اس کا پریوگ ہے وہ نہ کریں اگر آپ نے پشوں کو پہلے لسڈ ہو چکی ہے تو آپ نے یہ ویکسین نہیں لگانی ہے یہ دوستو جو ویکسین ہے پریونشن کے طور پر آپ نے استعمال کرنی ہے اگر پشوں کو بیماری نہیں ہوئی ہے تو ہی آپ نے اس کا پریوگ کرنا ہے اس سے لگانے سے دوستو بوڑی کے اندر جو ایمیلٹی بڑھے گی اور جو نیکس ٹائم اگر پشوں کے اندر بیماری آتی ہے تو پشوں کا اس سے بچا ہو پائے گا دوستو اس کو آپ کیٹلک کے اندر استعمال کر سکتے ہیں گائے ہیں بھینس ہیں بیل ہے یا جوٹا ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس کا پریوگ کروا سکتے ہیں دوستو جاتر جو کیس ہے وہ گائیوں کے اندر یا گائیوں کی جو نصر کے اندر بیل ہیں ان کے اندر بھی دیکھنے آئے ہیں لیکن کوئی بھینسوں کے اندر بھی یہ جو کیس ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں تو آپ پریونشن کے طور پر ان کے اندر بھی لگوا سکتے ہیں دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو یہ انجیکشن ہے وہ سب کٹ روٹ کے تکروں پشوں کی اوپرلی جو چمڑی ہے اس کے اندر لگی گا جیسے ہم آئیرومیٹن یا اور ویکسن لگاتے ہیں اسی کی طرح یہ اوپرلی چمڑی کے اندر لگانا ہے دیپ انٹرہ انٹرامسوکلر یا انٹرہ وینس نہیں لگانا ہے دوستو جو مین ویکسن ہے وہ یہی ہوتی ہے چھوٹی والی ویکسن اسی کے اندر جو اپنے لائف سٹین ہے جو اس کا وائرس ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو بوٹل اور ملے گی دوستو یہ جو بوٹل ہوتی ہے یہ دلوٹن ہوتا ہے یہی انجیکشن اس کے اندر ملا کے استعمال کیا جاتا ہے دوستو جب بھی آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تو یہ جو بوٹل ہوگی چھوٹی والی بوٹل ہے اس کو آپ نے فریج کے اندر رکھنا ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رکھنا ہے چار سے آٹھ ڈگری کا ٹیمپریچر رکھنا ہے اگر دوستو یہ گرم ہو چکی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کے اسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر یہ بوٹل ہے آپ کی گرم ہے تو وہ بھی کوئی چنتا والی بات نہیں ہے پر آپ کو ایک چیزی پھر سے آپ کو میں یاد دلا دوں جب آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے یہ انجیکشن اس کے اندر ملایا جائے گا یہ جو سکھا ٹیکا ہے اس کے اندر پانی والی بوٹل کے اندر جب ملایا جائے گا تو اس کا ٹھنڈا ہونا بہو جا جب ہی ہے پشو کو دوستو یہ انجیکشن ٹھنڈا ہی لگے گا بڑے پشو جو چار مینے سے اوپر ہے ان کو یہ سنگل ڈوز کے اندر تین ایمل انجیکشن لگائے جائے گا دوستو ایک پریونشن میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا جب آپ نے ان کو اچھی سے ڈلیوڈ کر لیا ہے تو یہ انجیکشن چار گھنٹے کے بیتر چار آرز کے اندر آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے سنگل ویکسن تیار کر لی ہے اور یہ تیتیس پشو کی جو ہے ویکسن تیار ہو چکی ہے اور آپ ہم ان کو کچھ کو آئل گا دیں گے یا اڈوز پروز کی ہے یا دوسرے ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو تک پنچائیں تو دوستو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جو یہ سنگل ویکسن اگر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے آپ نے اس کو مکس کر لیا ہے تو اس کے چار گھنٹے کے بیتر بیتر پریونک کر لینا ہے چار گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے دوستو ہماری فارمیسی کے اندر جو ہم ہے ہیسٹر کمپنی کا جو یہ پروڈٹ ہے اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کے اندر آیا ہے کافی اچھا آ رہا ہے دوستو جو گورنمنٹ سپلائی کے اندر بھی اس ٹائم جو پوکس ویکسن آ رہی ہے وہ بھی ہیسٹر کمپنی کی بھی آ رہے ہیں اگر آپ کو کسی میڈیسن پر کوئی ویڈیو چاہیے تو پلیز نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ اس چینل پر نئے آیا ہے تو اس کو سسکرائب ضرور کریں دھنیواد